وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ بِالْدُنْيَا وَلَهُمْ بِالْآخِ عَذَابُ الْنَّا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی تذبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی غالب اور حکیم ہے دیکھیں پھر اللہ کی تذبیح کی بات آئی ہے اللہ کی تذبیح انسان کو ہر محرومی سے بچاتی ہے رسول اللہ سلسل نے فرمایا کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَأَكْبَرُ اس کو سو بار پڑھنا چاہیے تو تعداد بھی بتاتی ہے آپ سلسل نے جن تذبیحات کی تعداد نہیں بتائی ان کو تو آپ جیسے چاہے پڑھیں جن تذبیحات کی تعداد بتائی گئی ہے تو کوشش کریں کہ تعداد یا گنتی پوری ہو جائے تو جب تک زندگی میں کوئی محرومی ستانے لگے تو تذبیح پڑھنے لگے اللہ سبحان اللہ اس محرومی سے نجات دلائیں گے وہی ہے جس نے علی کتاب کافروں کو پہلی حملے میں ان کے گھروں سے باہر نکال لیا تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ بھی سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گھڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے پس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والوں مدینہ کے مشرق میں یہود کا ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام منون ازی تھا یہ ایک اچھی خاصی آبادی تھی اور انہوں نے اپنی گھڑیاں اور قلاسہ بنا رکھا تھا اور بہت شاندار طریقے سے زندگی بسک کر رہے تھے تو انہوں نے شروع میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف عجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کا معاہدہ بھی کیا تھا اور اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے لیکن انہوں نے بار بار اہد شکنی کی تو آخر میں اللہ تعالی نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مسلمانوں نے ان کو مدینہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا حالانکہ وہ مضبوط قلعوں میں تھے لیکن اللہ تعالی نے اچھا لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی میں دوبارہ آتی ہوں آج دعا کرو افاف ہو جائے لائن بھی ڈسکنیکٹ ہو گئی آج ہوں لائن بھی نہیں چل گئی ہماری لائن ڈیسی ہو گئی کانفرنس کال پہ ہم لوگ تھے ملکا ملائے service is provided by free conference call dot com please enter your access code followed by the pound or hash sign بس ابھی جاتے ہیں conference line پہ جا کے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ہاں یہ لائن ڈی سی ہو گئی میں دوبارہ آ رہی ہوں آپ لوگ سب دوبارہ آئیں دوبارہ بھی آنا پڑے گا ہمیں ہاں دوبارہ آنا پڑے گا آپ اس پہ ڈال لیں گے سسٹر جو نہیں ہوگا سسٹر جوائن اس اگن آچہ چلے چلے لیں گے سسٹر جب آواز آرہی ہے سب کو جی انٹی اب آرہی ہے چلیں دوبارہ لاؤگن آپ لوگ بھی دوبارہ آئے ہیں آپ لوگ بھی ہاں ہم لوگ دوبارہ آئے ہیں انٹی ابھی ہاں دوبارہ لی آئی آپ کو نہیں کھاٹ آتا اچھا آپ لکی ہیں سب لوگ آ جاتے ہیں تو دوبارہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ کوئی بات نہیں آزمائش ہوتی یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی بات نہیں اللہ ہمیں دیکھتا ہے ہم کتنے ثابت قدم ہیں دوبارہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم ہاں ابھی ٹھیک ہے ہاں ابھی ٹھیک ہے ابھی آ رہی ہے ابھی آ رہی ہے الحمدللہ چلیں سب لوگ آ گئے ہیں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں دو تین منٹ سب لوگ آ گئے ہیں اچھا آ گئے عزبان جی آپ نے ڈال دیا سیسٹرز اپنی آ پہ دوبارہ آ جائیں سب لوگ ایک ایک بار نام ہے نام کر دیں گے سارے تو ہمٹی کو سمجھ میں آ جائیں گا سارے آ گئے ہاں ٹھیک ہے خوری نا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ہم لوگ ڈی سی ہو گئے تھے دوبارہ آئے ہیں سب لوگ اور کون والیکم سب لوگ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بس اللہ نے ہمارا ٹیسٹ لیا دیکھا ہم کتنے ثابت قدم ہیں دوبارہ آتے ہیں کہ نہیں الحمدللہ موسیقی 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 کتابیں تھی جو اللہ نے ان کے علم کے لیے ہدایت کے لیے رحمت کے طور پر بیجی تھی لیکن ان سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا یہ اپنے خصاقتہ دین پر قائم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے دین حقی طرف ان کو دعوت دی تو اس پر انہوں نے اس سے قبول نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی بعض آقواہ سامنے بہت اچھے بنتے تھے لیکن پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا بازار انہوں نے گرم رکھا تھا اور خصوصاً منافقین کے ساتھ ملکر مسلمانوں کو نقصان دیتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے آباد علاقے بھی ان سے چین لیے اور ایسے حالات پیدا کیے کہ وہاں سے سب کچھ برباد کر کے نکلے تو یہی اس آیت میں بتایا گیا یہ دنیا بہت چھوٹی ہے بہت تھوڑے دنوں کی ہمارے پاس یہ مال اور اولاد سب کچھ ہمیں چھوڑ جانے والے ہیں اقل مند وہی ہے جو اپنی آخرت کی فکر کرے اور قرآن اور سنت کے ساتھ مضبوط رشتہ جوڑے رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو ان کو مضبوطی سے تھام رکھے گا وہ کبھی بھی گمران نہیں ہوگی تو ہم کبھی بھی گمران نہیں ہوں گے جنت کے وارث ہوں گے روز اب پڑھ رہی ہیں کہ جنت کے وارث کون لوگ ہوں گے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے قرآن اور سنت پر چلیں گے اور اگر اللہ آیت نمبر تین اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوتنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا اور آخرت میں تو ان کے لئے دوزق کا عذاب ہے یعنی اللہ کی منشاہ اور حکمت یہ تھی کہ ابھی ان کو جلاوتن ایکزائل کیا جائے اور بعد میں جو بھی ان کے ساتھ معاملہ ہو یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا ہے اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے تم لوگوں نے خجوروں کے درک کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر خڑا رہنے دیا یہ سب اللہ ہی کے ذن سے تھا لہی نتین کہتے ہیں کہ خجور کے ترو تازہ اور شادا درک کو نام بھی رکھا جاتا ہے تو لہی نتین میں ایک تو لہین یعنی نرم نرمی پائی جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں نرمی پائی جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ مومن کی مثال ہے جو ہے وہ خجور کے درک کیسی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ترو تازہ اور خوبصورت نرم و نازک خجور کا درک جو ایک بہت ہی مناسبت والا نام بھی ہے یہ سب اللہ ہی کے ذن سے تھا اور اللہ نے یہ ذن اس لئے دیا تھا تاکہ فاسقوں کو ظلیل و خوار کرے ہوتا ہی ہے نا کہ یہ بلکل منا کے آ گیا دین میں بلکل یہ اصول نہیں ہے کہ جب جنگیں ہوں تو جو ہے عورتوں کو نقصان پہنچا جائے بچوں کو نقصان پہنچا جائے اور وہاں کی فصلیں اور کھیت وغیرہ تباہ کیا جائے ہاں لیکن کچھ راستے میں آ رہے ہوں جیسے خجور کے درک وغیرہ راستے میں تھے تو اس لئے کاٹے گئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے خجور کے درک کاتے یا جن کو اپنی جڑوں پر خیرے رہنے دیا یہ سب اللہ ہی کے ذن سے تھا اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دئے وہ ایسے مال نہیں ہے جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونڈ دوڑائے ہوں بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط فرما دیتا ہے اللہ ارچیز پر قادر ہے جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے ان کے درمیان گردش نہ کرتا رہے یعنی کہ یہود جب یہ ہوئی نا جنگ تو بہت ممسا مال بنو نظیم لے کر بھی کہے تھے آپ نے ابھی پڑھا تھا نا کہ وہ اکھاڑ اکھاڑ کے لے جاتے اپنی چھتوں سے لیکن بہت سا باقی بھی تھا اب کتنا لے جاتے نا اب ظاہر ہے وہ مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آیا تو یہ مالیں شکریہ 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 اسے ان کو بھی حصہ دیا جائے گا یعنی کمپنسٹ کیا جا رہا ہے یہ اپنا چھوڑ کر آئے ہیں جو چھوڑ کر گئے ہیں ان کا چھوٹاوہ ان کو دے دیا جائے کیونکہ مہاجرین جو آئے تھے مکہ میں سب اپنا چھوڑ کے آئے تھے اور پھر یہ بنو نظیر گئے تو یہ مال ان کو بھی دیا گیا ان کا بھی حصہ رکھا گیا کیونکہ انہوں نے اسی طرح کی قربانی کی عموماً جزا عمل کے طریقے پر ہوتی جیسا عمل ہوتا ہے نا ویسی جزا ہوتی یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اب یہاں پہ کتنی پیاری بات ہے کہ یہ معاجرین کیوں چھوڑا ہے انہوں نے سب کوئی دنیاوی فائدے کے لئے نہیں منافقین کو اللہ جھوٹا کہتا ہے معاجرین کو اللہ تعالی صادقون کہتا ہے یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی حمایت پر کمر بستا رہتے ہیں یہی لوگ جو ہے یہی لوگ رانس باز لوگ ہیں اور وہ ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو ان معاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لاکر دارو الحجرت میں مقیم تھے دیکھو یہ لحظ جا رہا ہے کہ نہیں جا کے مقیم تھے کہ نہیں تو یہ اور ان لوگوں کے لئے بھی جو ان معاجرین کی آرہا اچھا جزاک اللہ ہے کیونکہ مجھے دوبارہ پوری پوری کر ریکارڈنگ کرنی پڑتی وہ وقت بہت چلا گیا تھا اور پھر لائن پہ بھی ہوتے ہیں نا خوش اور وہ لوگ جزاک اللہ ہے اور وہ ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو ان معاجرین کی آمد سے پہلے ایمان لاکر دارو الحجرت میں مقیم تھے یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو حجرت کر کے ان لوگوں کے پاس آئے ہیں اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت ہی اپنے دلوں تک محسوس نہیں کرتے جو لوگ صورت الحشر بہت تفصیل سے کر چکے تھے ان میں سے جو اگر انمیوٹ ہے تو مجھے جواب دے آپ لوگوں کو بڑا اچھا لگ رہا ہوگا سمجھ میں بہت زیادہ آ رہی ہوگی جی 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 تو اس کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے تو آپ لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا بہت اچھا سمجھ میں آیا ہوگا کیونکہ دورہ قرآن میں تو اتنی تفصیل نہیں ہوتی نا پھر بھی تھوڑا تھوڑا کر یعنی اگر ان کو نا بھی دیا جائے تو یہ مائن نہیں کریں گے سبحان اللہ یہ کیا آیت ہے جو انسار کے لئے نازی اور یہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں کہاں اپنی جگہ خود مہتاج کیوں نہ ہو یہ انسار کے لئے یہ موجود ان کے ساتھ اتنا کیا تھا یہ دین کوئی قربانی کرتا ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر اور کوئی قربانہ کرتا ہے اپنے گھر بار دے کر اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے کر اس کے بغیر اسلام نہیں پھیل سکتا اس کے بغیر دین میری بہنوں ترقی نہیں کر سکتا جب تک ایسی محبت آپس میں نہ ہو کہ لوگوں کی کہ وہ ایک دوسرے کے لئے قربانیاں کرنے والے ہوں اور پھر اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ہے خود آپ کی ذات میں بھی سیدنا سال بن سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت ہاشے والی چادر لے کر آئی تیار کر کے آپ سلسل کے لئے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے خاص آپ سلسل کو پہنانے کے لئے چادر اپنے ہاتھ سے بنی خود تیار کی خصوصاً اس نے منشن کیا کہ میری ذاتی محنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لیا کیونکہ آپ سلسل کو اس کی ضرورت تھی پھر آپ سلسل باہر تشریف لائے تو آپ سلسل اسی چادر کو بطور ازار پہنے ہوئے تھے آپ سلسل نے پہن بھی لی لوگوں میں سے ایک شخص بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے پہنا دیجئے یہ چادر مجھے چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا لے لینا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے پھر واپس تشریف لے گئے اور پھر ازار کو تہہ کر کے اس شخص کے پاس بھیجوا دیا حالانکہ آپ سلسل خود ضرورت منتے ان صحابی کو لوگوں نے مجھے پھر ازار کو دیر تک بھیجوا دیر تک بھیجوا دیر تک بھیجوا دیر تک بھیجواد مجھے پھر ازار کو دیر تک بھیجواد مجھے پھر ازار کو دیر تک بھیجواد مجھے پھر اzار کو دیر تک بھیجواد مجھے کن agreement مجھے پھر راڈ ویٹھے موسیقی 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 موسیقا اللہ ہمیں ان سب سے محبت دے دے وہ تو خود ہی اچھے تھے ان کی محبت آپ ان کے لئے جو دنوں میں اس کی دعا کرنی چاہیے تو یہ ہمیں غصہ آنے لگے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ اس کے لئے میرے دل میں جگہ ایکسپ کرلوں کیونکہ کچھ رشتے تو ایکسپ کرنے ہی کرنے ہیں نا کچھ تو ایسیونٹ ہے ڈرائیور ہے جو ہمارے نوکر چاہ کر ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا سورة اللہ حشر کی آیت نمبر ٹین و جالنا بعد حکم بیبادین فتنہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لئے فتنہ بنا دیا ہے وہ ہے آزمائش ہمارے لئے اتصبی ہوگے تم صبر سے ہی زندگی کی گاڑی دے جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی اور اپنے کافر اہل کے تاپس میں دوستی اور بھائیچارہ ہے منافقین اور یہود کا نکالا گیا تو ہم جو جو انہیں ان کی گھڑیوں سے نکالا گیا بنو نظیر کو اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے اور اگر ہم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں جو رسول کے لئے مخلص نہیں وہ کسی کے لئے بھی مخلص نہیں وہ اللہ کا وفادہ نہیں وہ کسید نہ پائیں گے پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے یعنی ان کے دلوں میں تمہارا خوف ہے اس لئے سامنے نہیں آتے اس لئے کہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے اقل ان کے پاس سے نہیں گزری دین کی سمجھ نہیں اس لئے یہ لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں بڑھ کر لوگوں سے ڈرے اس میں اقلی یہ کبھی کھٹے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے ڈڑیں گے بھی تو کلاہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں تم انہیں کھٹا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں شتہ کا لفظ ہے نا شتہ دل پھٹے ہوئے دلوں نا شتہ یعنی یہ جتنے بھی باطل قوتیں ہیں یہ آپس میں بھی ان کی نہیں بنتی نا یہود و نصارہ ہوئے جو بھی ہوئے لیکن جب اللہ کے دین کا مخبری ایک ہو جاتے آپس میں بھی لڑتے جھگتے ان کا حال یہ ہے کہ یہ بے اقل لوگ ہیں اور یہ بھی ایک بات ہے کہ لڑائی جھگرہ کرنے والوں کی بھی اقل میں کمی ہوتی ہے جب ہی تو وہ لڑے ہوتے کیونکہ وہ معاملے کو سلجان نہیں ہیں سلجانہ نہیں جانتے یعنی ہر معاملے کا اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی سلوچن لکھا ہے تو جب انسان اقل استعمال نہیں کرتا اسے جذبات استعمال کرتا ہے تو اسے جھگڑے ہوتا ہے بیتان کیسی ہے پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر اور جب انسان کہتا ہے پھر دونوں کا جانم میں جائیں اور یہی سزا ہے دنیا کے تو سارے امتیان وقت ہے جس سے انسان پھر نکلنا نہ سکے گا وہ تقوی ہے جو تو انہوں طرف سے ہوگی ہے اللہ نے انہیں اپنا نفس جاتا ہے تو پھر وہ اپنی ایک غلط سے نہیں ہوتا پھر وہ یاد ہونی چاہیے اور ہم سب کو سوچنا نہیں اس کے بارے میں سوچیں فوراں اللہ کو یاد کریں اور اللہ فاسق ہے کون جو اللہ کا ذکر نہ کریں یاد نہ کریں موسیقی 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 موسیقا جس کے سوا کوئی معبود نہیں غالب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا وہی رحمان اور رحیم ہے وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں الملک بادشاہ القدوس نیاہیت مقدس پاکیزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکو اور سجود میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے سبون قدوس رب الملائکتی و روح اب رمضان آرہا ہے سبحانہ رب العالی سبحانہ رب العظیم کے علاوہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں وہ بھی پڑھیں اور یہ بھی پڑھیں سبون قدوس رب الملائکتی و روح القدوس السلام سراسر سلامتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اللہ کو اس نام سے پکارتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبا رکھتا یز الجلال والاکرام اے اللہ تو سلامتی ہے سراپا سلامتی 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 تجھی سے حاصل ہوتی ہے تو بڑی برکوتو والا ہے اے زلجلال والاکرام تو یہ نماز کے اسکار میں بھی ہیں نماز کے بعد کے اسکار میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں المومنو امن دینے والا المہیمنو نگے بان العزیز زبردست العزیز کا ایک معنی عزت والا بھی ہے الجبار تسلط والا المتقبرو بڑا ہی ہو کر رہنے والا حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت اللہ کی اظہار ہے اور کبریائی اللہ کی چادر ہے تو جو کوئی مسئی صفتیں چھینے گا میں اسے عذاب دوں گا حدیث خدوسی کے الفاظ ہے الجبار اور المتقبر کے جو نام ہے قیامت کے دین اللہ سبحانہ وتعالی زمین اور آسمان کو اپنی مٹھی میں لے کر فرمائیں گے میں ہوں جبار میں ہوں متقبر کہاں ہے دنیا کے جواہر اور غلوب کہاں ہے دنیا کے تقبر کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپنے لگے اور ممبر کانپنے لگا اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سمیت نیچے آت جاتے اسے مسند احمد نے روایت کیا یعنی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل پر لرزہ تاری ہوا سبحان اللہ ام ما یشکون پاک ہے اللہ الشس سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ خالق الباری المصورو وہ اللہ خالق الباری ہو جو پیدا کرنے والا جو وجود میں لانے والا ایسا وجود میں لانا ہے کہ آٹ آف نتنگ کچھ بھی نہیں تھا ہم کچھ بھی نہیں تھے ہم نے تو نقلے کیوئی ہے نا سیب دیکھ کے اور آرین دیکھ کے ویل بنا لیا پیہ بنا لیا اللہ نے تو جب کچھ بھی نہیں تھا تو نئے سرے سے سب چیز وجود میں لائیں المصورو جو صورتگری کرنے والا ہے اسی کے ہیں سب اچھے اچھے نا المصور جو اللہ تعالی کی صفت ہے تو یہ اللہ تعالی ہی کے لئے اللہ تعالی غور سے سنیں اللہ تعالی کی صفت کی کوپی نہیں کرنی چاہیے یعنی انسان اور جانداروں کی تصفیریں نہیں بنانی چاہیے سیدنا آئیشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے گھر میں پردہ لٹکایا جس پر تصفیریں بنی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس پردے کو پکڑا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پھر فرمایا اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تخلیق کرنے میں اللہ تعالی کی مشابہت اختیار کرتے ہیں سب سے زیادہ شدید عذاب مصوروں کا ہوگا مصور جو تصویر بناتے اور ان سے کہا جائے گا جنہیں تم نے بنایا انہیں اب زندگی بھی دو یعنی اس میں روح ڈالو تو اس لئے فوٹو شاپ پر نئی نئی چیزیں مد بنایا کریں بچوں کو بھی کہیں بعض لوگ کہتے ہیں چلو ہاتھ سے بنائیوی تصویر تو منا ہے اور فوٹو کھیچیوی میں کوئی حج نہیں لیکن اگر فوٹو شاپ میں اگر کوئی شیپ بدل رہا ہے یا اصل میں تبدیلی کر رہا ہے نقش و نگار یا سارے رنکرز بنا ہٹا کے بیوٹی کر رہا ہے کسی کچھے لے کو ہٹا کے بیوٹی کر رہا ہے 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 تو یہ آپ صورت الحشر کی آخری آیات تین بار پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ستر ہزار فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو شام تک اس پر رحمت بھیجتے ہیں جو صبح پڑھتا ہے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور اگر وہ اسی دن مرتا ہے تو شہید مرتا ہے جو ان الفاظ کو آیات کو شام کے وقت پڑھے تو اس کو بھی یہی مرتبہ مقام ملتا ہے تو صبح شام کے اسکار میں اس کو شامل کر لیں اور یہ پڑھا کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ جو بھی ہم یہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کرنے والا بھی بنا دیں الحمدللہ صورت الحشر مکمل ہو گئی اب ہم لوگ انشاءاللہ وما توفیقی اللہ بللہ صورت الممتحانہ ممتحانہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ممتحانہ 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 وقت یہاں اللہ الرحمن الرحیم اور ان کی رویش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لاتے ہو تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہو جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے یقینا راہ راست سے بھٹک گیا اب یہ کیا ہے جو چھپکے کام کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں قصہ یہ ہے کہ جب قریش کے لوگوں نے سلائے حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا آپ پچھلے پاروں میں پڑھتی آئیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا سلطرفت میں پڑھا تھا تو عمرہ کرنے گئے تو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا اور کاغلے سال آئیے گا اور ایک ٹریٹی یہ معاہدہ ایک سلائے حدیبیہ ہوا تھا تو قصہ یہ ہے کہ جب قریش کے لوگوں نے سلائے حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دی مگر چند مقصود صحابہ کے سوا کسی کو یہ نہ بتایا کہ آپ کس مہم پر جانا چاہتے اتفاق سے اسی زمانے میں مکہ معظمہ سے ایک عورت آئی جو پہلے بنی عبد المطلیب کی لونڈی تھی پھر آزاد ہو کر گانے بجانے کا کام کرتی تھی موسیقا 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کی بات سن کر حاضرین سے فرمایا قد صدق وکم حاطب نے تم سے سچی بات کہی یعنی ان کے اس فعل کا اصل محرک یہ تھا اسلام سے انعراف اور کفر کی حمایت کا جذبہ اس کا محرک نہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو پتہ ہے نا ان کی شخصیت تو سب کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے جنگِ بدر میں حصہ لیا ہے تمہیں کیا خبر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ بدر کو ملاحظہ فرما کر کہہ دیا ہو کہ تم کچھ بھی کرو میں نے تم کو معاف کیا اس آخری فقرے کے الفاظ مختلف روایات میں مختلف ہیں کسی میں ہے قد غفرتا لکم میں نے تمہاری مغفرت کا دی کسی میں انی غافر لکم میں تمہیں بخش دینے والا ہوں اور کسی میں ساقفر لکم میں تمہیں بخش دوں گا یہ بات سنکا حضرت عمر رو دیئے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ مستند روایت وہ ہے جو خود حضرت علی کی زبان سے ہے ان کے قاتب سیکریٹری عبداللہ بن عبیر آفے نے سنی اور ان سے حضرت علی کے پوتے حسن محمد بن حنفیہ نے سن کر بات کے راویوں تک پہنچائی ان میں سے کسی روایت میں بھی یہ تصریح نہیں ہے کہ حضرت حاطب کا یہ حضرت سن کر ان کو معاف کر دیا گیا لیکن کسی ذریعے سے بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی سزا دی گئی اس لئے علماء امت نے یہی سمجھا کہ حضرت حاطب کا عذر قبول کر کے انہیں چھوڑ دیا گیا تو یہ تھا اس آیت کا ساری تفصیل یہ تھی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کو سب پتا چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بات چھپی نہیں ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آگے آیت ہے کہ اب دوسری کچھ مزید ہی کچھ ہدایت بھی اس لئے میں دی گئی ہیں ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار کر دیں تمہیں آزار دیں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ یعنی ان کی دین پر پلٹ آؤ تو قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد اس روز اللہ تمہارے دنیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے آمال کا دیکھنے والا ہے کوئی کسی کے کام نہ آئے گا تم لوگوں کے لئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا گیا کہہ دیا ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پچھتے ہو قطعی بیزاریں ہم نے تم سے کفر کیا اور تمہارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کیلئے اداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا اور اس میں ان کے رشتہ دار بھی شامل تھے جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنہ ہے کہ میں آپ کے لئے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا کیونکہ انہوں نے رکھا تھا اور اللہ سے آپ کے لئے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور صاحب ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی ربنا علیہ کا توقلنا وعلیہ کا انبنا وعلیہ کا المسیر اے ہمارے رب تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہم کو پلٹنا ہے اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لئے فتنہ نہ بنا جائے لئے موسیقا 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 انصاف کا برطاو کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے یعنی مسلم نہیں لیکن جنگ نہیں کرتے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا بلکہ تمہیں پناہ دی ہوئی ہے اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی کوئی دین ہوگا جس میں دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرنے کا حکم ہوگی جتنی وہ زیادتی کریں پس اتنی ہی پس اتنی ہی زیادتی کرنی ہے حد سے نہیں بڑھنا ظلم نہیں کرنا جو تمہیں نہیں ستائیں تم اس کو نہیں ستاؤگے اچھا ولی تعلق اور محبت دلی تعلق اور محبت اس سے ہوگا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا وہ کس چی سے روکتا ہے وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کیے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال آئے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی یعنی الائنس بن گئے ان سے جو دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب مومن ہوتے ہجرت کر کے تمہارے پاس آئے تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتار کر لو یعنی مکہ سے مدینہ آئیں جو ہجرت کر کے سب آ رہے تھے نا مکہ سے جو ہجرت ہوئی تھی اور ان کے ایمان کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے یعنی ظاہر پر معاملہ کرو نماز وغیرہ پڑتی ہیں تو ٹھیک ہے پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو یعنی انہیں مکہ واپس نہ بیجو کیونکہ سلحہ ادیامیہ میں ایک شخص یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص مدینہ مکہ سے مدینہ آئے گا تو واپس لوٹا دیا جائے گا اور اس میں لفظ مر تھا عورت نہیں تھی تو اس لئے عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس نہیں کیا تو جو عورت مسلمان ہو کر آنا چاہتی تھی اس کے لئے دروازے کھلے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی یہی فرمایا پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو یعنی جب پتہ چل جائے کہ وہ واقعی مومن ہے تو انہیں اب واپس نہ بھیجو مکہ اب تو ان کی شامت آ جائے گی نہ وہ کفار کے لئے حلال ہے نہ کفار ان کے لئے حلال ہے وہ کیا کریں گی بیچاری ان کا کیا شلٹر ہوگا ان کے کافر شہروں نے جو مہر ان کو دیے وہ انہیں پھیر دو لوٹا دو اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو یعنی ایک پچھلے شہر کا مہر ادا کیا جائے گا اور دوسرا اس عورت سے نکاح کرنا ہوگا جو مکہ سے مدینہ آ گئی ہیں تو ان کے پچھلے شہر کا مہر بھی وہ ادا کرے گا جو ان سے نکاح کرے گا اور جو اس سے شادی کرے گا اس کو اس عورت کو اس وقت بھی مہر دے گا اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو گے یعنی تمہاری بیویوں میں سے اگر کوئی مدینہ سے مکہ جانا چاہتی ہے تو انہیں جانے دو جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے وہ انہیں واپس مانگ لیں یہ اللہ کا حکم ہے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ علی محکم ہے اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہارے کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو تم اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہوں اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لئے آئیں اور اس بات کا حید کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی چوری نہ کریں گی زنا نہ کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اپنے ہاتھوں کے آگے کوئی بوتان گھر نہ لائیں گی اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بوتان گھر نہ لائیں گی اور کسی عمر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کس طرح بیعت لیتے تھے ان کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ٹچ کریں گے موسیقا 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 یا اپنے سے کوئی اہد کہ لیتا کہتا ہے پھر کچھ دن بعد جب حالات اچھے ہو جاتے ہیں دل اچھا ہو جاتا ہے پھر سب کچھ بھول جاتا ہے تو اللہ سے کیاوہ وعدہ ہو یا بندوں سے کیاوہ کوئی وعدہ ہو کوئی دعوے ان کو پورا کرنا چاہئے کیونکہ انسان اقل مند وہ ہی ہے جو کہے وہ ہی کرے تو یہ آیت ہے نا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم وہ بات کہتے کیوں ہوں کرتے ہیں نہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میری ماں نے مجھے بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا ادھر آؤ یعنی چھوٹے ہوں گے نا عبداللہ بن عمر ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا دینے کا ارادہ ہے تو میری ماں نے کہا انہوں نے کہا میں خجور دوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھا جاتا تو اس لئے بچوں کے ساتھ بھی غلط بیانی نہیں کر سکتے ان سے ہم وعدہ کرتے رہتے ہیں کہ اچھا ہم یہ کام تم یہ کام کر لو تم اچھے نمروں سے پاس ہو جاؤ تو فلا گیجٹ تمہیں دلا دوں گی کوئی اچھا لیپ ٹاپ آئی پیڈ کوئی اچھا فون جو بھی ان کے پسند کی چیز ہو پھر اس کے بعد کوئی چھوٹا سا بہانہ کر کے ان کے ساتھ وعدہ خلافی کر لیتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ غلط قسم کے وعدے کرنے ہی نہیں چاہیے اور دوسرے کہ اگر کیے جائیں تو پھر اسے پورے بھی کرنے چاہیے سبھ بڑوں سے ہی نہیں بچوں سے بھی کیونکہ ایسا کرنا وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا منافقت کی علامت ہے وَإِذَا وَعْدَا أَخْلَفَا مُنَافِق جب وعدہ کرتے ہیں تو اس کے خلاف کرتے ہیں دیکھیں یہ پھر اس کے بعد کی آیت یہ آیت بھی دیکھیں کہ کیا یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح سب بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلاہی دیوار ہیں تو مسلمانوں کو تو سیسا پلاہی دیوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن افضل جہاد ان لوگوں کا ہوگا جو پہلی سف میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں پیچھے مر کر نہیں دیکھتے حتیٰ کہ شہید ہو جاتے یہی لوگ ہیں جو جنت کے آلہ بالہ خانوں میں حران ہو کر لوٹ پوٹ ہو رہے ہوں گے ان کی طرف تیرا رب دیکھتا ہے اور بے شک تیرا رب جب کسی قوم پر ہنس دے تو ان پر کوئی حساب نہیں ہوتا ہے سبحان اللہ وَإِسْ قَالَ مُوسَى لِي قَوْمِهِ اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں تم کیوں مجھے عذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجاوا رسول ہوں پھر جب انہوں نے اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل تیڑے کر دیے اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھی جب انسان عدب کی حدود سے نکلتا ہے بدتمیزی بداخلاقی اختیار کرتا ہے تو اس سے نعمتیں چھین جاتی ہیں بے عدب بے نصیب با عدب با نصیب خصوصا شاہر اللہ کا اطرام یہ نہائی ضروری ہے اور اس کی ہمیں پابندی کرنی ہے اگر کوئی بات ہم کو دین کے بارے میں پوچھنی بھی ہو اعتراض کے انداز میں نہ پوچھیں سمجھ کے انداز میں عاجزی کے ساتھ کہ میری سمجھ کم ہے اللہ تعالی نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا میری سمجھ کے لئے مجھے یہ بات مزید سمجھا دی جائے تو یہ نہائی ضروری ہے کہ اس طرح ہمارا وہ ہو اب یہ جو ہے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں پھر یاد دانی کرا دوں کے لئے موسیقا 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 ان سب کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو دیکھتے رہتے ہیں جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کا یہ نور بجھ جائے اللہ اسے بجھنے نہیں دے گا لیکن اصل میں کیا ہے ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس نور کو عام کرنے کے لئے کیا حصہ ڈال رہے ہیں تو اس دین کو اس کے نور کو عام کرنے ہمارا کام ہے لوگوں کو اللہ سے کلیکٹ کرنا اے ایہا اے والذین آمنوں تو وہ آپ کری رہی ہیں ماشاءاللہ گروپ سے بھی ڈال رہی ہیں لوگوں سے بھی کہہ رہی ہیں مطلب اس دورہ قرآن میں بلاری ہیں آگے جو ہمارے پروگرامز ہیں اس میں بھی آپ بلاری ہیں سب کو الحمدللہ اور اس کا بڑا عجر ہے اور ریکارڈنگ بھی فارورٹ کریں سب جگہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو میں تمہیں میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب عدیم سے بچا لے یعنی آخرت کے جہانم کی آگ کے تو جو بھی آگ سے بچنا چاہتا ہے وہ کیا کرے سب سے پہلے تُو منونا بللہ اللہ پر ایمان لاؤ ورسول لہی اس کے رسول پر وَتُجَاہِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو بھی اموالکم وَأَنفُسِکم اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ تو یہ انسان کے لئے آگ سے بچنے کے لئے ایک بہت بڑا اتیار ہے اور جہاد کیا ہے سخت محنت پوری کوشش جتنی کوئی کسی کام کے لئے کر سکتا ہے یہ نہیں کہ تھنڈے تھنڈے جب جی میں آئے جو دل چاہے ذرا سا کوئی کام پڑ جائے تو اللہ کے راستے سے بھٹک جائے یعنی دنیا کی کوئی مشکل مشکت امتیان آزمائی سامنے آئے تو انسان پیچھے اٹنے لگے اور سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جائے نہیں اور پھر اس میں انسان ہاتھ سے زبان سے قلم سے علم کے ذریعے اور پھر جب موقع تو آخری درجہ میں جو اللہ تعالی نے حدود قیود بتائی ہے جو مردوں کے لئے تلوار سے جانت ذالکم خیر لکم انکنتم تعالیمون یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو یعنی یہ تجارت دنیا کی ساری تجاروں تو سے افضل ہے سارے جوب سے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو آیت نمبر بارہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی اور عبدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا یہ ہے بڑی کامیابی اور دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے دے گا اللہ کی طرف سے نصرت اور قریبی میں حاصل ہو جانے والی فتح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو یعنی دنیا میں بھی خوشخبری اگر تم واقعی اپنا فرس پورا کر دو گے اپنی محنت کا حق ادا کر دو گے تو اللہ بھی تمہاری محنت کا حق تمہیں پورا پورا دے گا اے لوگو اے لوگو جو ایمان اللہ ہے وہ اللہ کے مددگار بنو جس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ہواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار اور ہواریوں نے جواب دیا ہم ہیں اللہ کے مددگار ہم ہیں اللہ کے مددگار اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لیا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان دشمنوں کے مقابلے میں تائد کی اور وہی غالب ہو کر رہے یعنی تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کی بات مانیں گے اللہ کے بتائے وے طریقے کے مطابق عمل کریں گے کامیابی ان کے قدم چھوے گی تو یہ جو تجارت کی بات ہے اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ سے کہا کیا میں تمہیں ایک تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں میں جھگڑا فساد ہو تو ان کو آپس میں ملا دو لوگوں کی لڑائیاں ختم کرا دو جب وہ آپس چھو 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 چھ موسیقا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الجمعہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں زمین میں ہے بادشاہ ہے بادشاہ ہے قدوس ہے زبردست اور حکیم ہے وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول قدی انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے ان کی زندگی سواتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو جو ہے یہ آیت جو ہے نا تو اللہ کی رسول اس کام کے لئے بھیجے گئے تھے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خدونی میں سے اٹھایا جو انہیں اس آیات کو سناتا ہے ان کی زندگی سوارتا ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو رسول اللہ تعالی نے رسول اس کام کے لئے بھیجا ہے جس کام کے لئے رسول اس کام بھیجے گئے اس کام کو چلتے رہنا چاہیے اور وہ کام امت کی باقی افراد کو بھی سیکھ کر آگے بڑھانا چاہیے اور وہ کیا ہے کہ آیات پڑھ کر سنائی جائے ہیں تذکیہ کیا جائے تربیت کی جائے کتاب اور حکمت یعنی قرآن اور سنت کی تعلیم دی جائے کیونکہ ان چار چیزوں کے بغیر ان چار چیزوں کے بغیر اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑھے ہوئے تھے یعنی جس کی زندگی میں یہ چار چیزیں نہیں اس کی زندگی صحیح دگر پر نہیں ہو سکتی اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان قرآن مجید اور سنت کا تفصیلی متعلق کرے تو اس آیت پر اس آیت کی روشنی میں دیکھیں ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں آپ کو کبھی ہو کہ ہم الفرقان میں کیا کر رہے ہیں تو اس آیت کو لے کر ہم انشاءاللہ چل رہے ہیں اور چلیں گے کہ ہم سارے علوم پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن تفصیل روٹ ورڈ صحیح بخاری احادیث اس کی شرعہ میں ساری احادیث صحیح مسلم اور ساری احادیث کے ریفرنسز آ جاتے ہیں قرآن ایربی گرامر اور پھر ہمارا ایک ورکشاپ بھی ہے اس لئے میت پہ اور جو ہے کفن دینے پہ شراؤڈنگ پہ اور اس کی نماز جنازے پر تو جتنی چیزیں ہم کر رہے ہیں تو وہ یہی آیت کو دیکھتے ہم کر رہے ہیں پھر ہم جو حض بھی کر رہے ہیں دعائیں بھی اس کر رہے ہیں آیتیں بھی اس کر رہے ہیں اور کتنی آسانی سے ہو رہی نا نصور سور طوبہ کی آیت نمبر ہنڈریڈ بھی یاد کی تھی جو ابھی انسار اور محاجن کا بھی جو ذکر آیا تھا اور علوم الحدیث بھی ہم شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ علوم القرآن بھی کریں گے تو یہی چیز ہے جس کی زندگی میں یہ چار چیزیں نہیں اس کی زندگی صحیح ڈگر پر نہیں ہو سکتی یا اللہ کے حسوس حسین پر کام ہے تو اس کام کو چلتے رہنا چاہئے کیونکہ نبی درم و دیمان دینار نہیں چھوڑتے ہیں وہ کتاب چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس نور کو پھیلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہوں نے اس کی آیات سناتا ہے ان کی زندگی سوارتا ہے جب یہ آیات پڑھتے ہیں سب وٹو وٹ ٹرانسلیشن اور تفسیر سب پڑھتے ہیں تو ہمارا تسکیہ بھی ہوتا ہے زندگی سوارتی ہے جو زکیم تسکیہ سے ہیں وصل، طہارت، وضو ہم نے نماز پہ بھی درست ہم نے کیے اور پھر اس کے بعد قیامت کی نشانیاں بھی پڑھی تو ظاہری پاکیزگی بھی اور اندر کا کینا، بوگ، حسد، جلن جو آپ سے سے نے ہمیں سکھایا ہے اور پھر کتاب پوری جو ہم سب تفسیر سے پڑھنے ہیں پھر حکمت میں سعی بخاری وغیرہ آجاتی اتنوں سے علوم موسیقا 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 تم اللہ کے چاہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس زوم میں سچے ہو لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے ان سے کہیے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی وہ آگے سے پکڑ لے گی پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کر کے آئے ہو موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا اور ہم موت کو یاد کیوں نہیں کرنا چاہتے جو غلط کام کرے ہوتے ہیں وہ کرتے رہے کیونکہ موت کا تصور انسان کو بے بس کر دیتا ہے جان نکلنی کی کیفیت سے لے کر جنازہ و قبر میں رکھے جانے اور اس کے بعد کی کیفیت یہ سب انسان کی ساری لذوتوں کو ختم کر دینے والی ہے لیکن چونکہ یہ حقیقت ہے اس لئے اس کا ذکر ضروری ہے اس کی یاد دہانی بھی ضروری ہے اور بار بار اس کو یاد کرتے رہنا چاہے اگر مننے کے بعد ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو جاتا تو پھر بھی کوئی بات نہیں تھی چلو جان چھوٹی ہر بلا سے لیکن مشکل یہ ہے کہ پھر زندگی ہے مننے کے بعد بھی زندگی ہے نا ایک اور زندگی ہے اور وہ زندگی اس زندگی کا بدلہ ہوگی وہ جو زندگی ہے جو کچھ ہم نے کیا ہے یوم الدین ہے نا جزا کا دن صورت الفاتحہ میں آپ نے پڑھ لیا تو جو کچھ اس زندگی میں کریں گے وہی وہاں پا لیں گے اگر لوگوں کے ساتھ اچھے ہوں گے تو وہاں اچھا میرے گا اگر تکلیف دینے والے ہوں گے عذیت دینے والے ہوں گے تو اس کا انجام بھی ایسا ہوگا برا ہوگا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب پکارا جائے نماز کے لئے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خریدو فرق چھوڑ دو کام چھوڑ دو شاپنگ بند کر دو اپنے دکانداروں کو مجبور عورتیں دکانداروں کو مجبور کرتی نا میرا تو کام ہی رہ گیا اس کے بعد بند کر لینا کیونکہ ہر گھاک یہ چاہتا ہے کہ اس کا کام ہو جائے ورنہ دکانداروں کو یہ کرنا نہیں چاہیے کہ اچھا ایک گھاک نمٹالیں دکانداروں کو بھی بند کر دینا چاہیے ابھی تو خدبہ ہی شروع ہویا نہ چلے جائیں گے نہیں ازان ہو جائے تو سب کچھ بند کر دو ازانو دی جب پکارا جائے اور جمعہ کے لئے جلدی جانے کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اول وقت میں آیا خدبے میں شروع سے حاضر گا پیدل چل کر آیا سوار ہو کر نہ آیا امام سے قریب ہو کر توجہ سے خدبہ سنا خدبے کے دوران میں فضول حرکت نہ کی اسے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے عمل یعنی ایک سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا سبحان اللہ اتنا بڑا عجر اور جو جان بوچ کر دو تین جمعہ چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر محل لگا دیتا میری بہنوں یہ مردوں کے لئے پھر دین کی بات بھی اندر نہیں جاتی تو عورتیں بھی چلے جائیں تو ثواب ہے کوئی منع بھی نہیں عورتوں کو جانا لیکن خاص طور پر مردوں کے لئے زالکم خیر اللہ یہ بات تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تراش کرو اللہ کو قصر سے یاد کرتے رو شاید کہ تمہیں فلا نصیب ہو جائے کس کس چیز میں فلا ہے کامیابی نماز پڑھنے کے پاس دنیا کے کام اچھی نیت سے کرنے اور اس پر پھر اللہ کو یاد کرنے میں اگلی نماز کا وقت آئے جب ایسے ذکر اسکار کا موقع ہو تو انسان کرتا رہے اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جس میں مدینہ تیبہ کی طرف شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا موسیقا 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 شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے فہم فرمانے والا ہے سورة المنافقون اے نبی جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطع جھوتے قسم خاہ خاہ کر وہ اپنے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں اپنی زبان سے لیکن ان کی گواہی قابل قبول نہیں کیوں کیا وجہتی کیونکہ عمل اس کے برق تھا دل اس کے خلاف تھا اور دل میں وہ نہیں تھا جو زبان پر تھا تو ایمان نام دل زبان اور جوارے جوارے ہوتے ہیں آپ کے حضور جتنے آپ کے حضور اس بات پر کہ اللہ ایک ہے کیونکہ عمل ایمان کا حصہ ہے اگر عمل ختم ہو جائے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے پھر انسان منافقت میں گر جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے پتا ہے کہ آپ صدق کے رسول ہیں اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافقی جھوٹے ہیں یہ مومن نہیں ہیں ان کی گواہی جھوٹی ہے ایمان والا ہونے کے لیے زبان سے اقرار اور دل کے اندر بھی تھنڈک محسوس ہو ایمان کی حلاوہ سویٹنس محسوس ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق اچھا ہو کیونکہ جب تک اخلاق اچھا نہیں انسان منافقت سے نہیں نکس سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خسرتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ یعنی منافق کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی سیدنا آئشہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ فلان فلان شخص ہمارے دین کی کوئی بات جانتے ہیں ان کو دین کا کچھ علم ہے کچھ پتہ ہے تولیف کہتے ہیں کہ دونوں آدمی منافق تھے سیدنا عزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتا دیئے تھے وہ بیان کرتے ہیں صحابی ہیں بے شک آج کل کی منافق بھی آج کل کے منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین سے بتر ہیں وہ اس دور کے منافقین کو بائی نیم جانتے تھے حزیفہ بن یمان تھے کیونکہ آپ سے سے نہیں بتا رہے تھا اور ان کے عمل بھی بتا دے ان کو اور پھر بعد میں تابین کا جو دور تھا اس دور میں جو منافق تھے جو لوگ ایسے کام کرتے تھے ان کو بھی وہ دیکھ رہتے ہیں حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں اپنے برے عمل پوشیدہ رکھتے تھے اور آج کل کے منافق علل اعلان برے کام کرتے ہیں کہ اس دور کے منافق چھپ کر غلط کام کرتے تھے اور اس دور کے منافق کھلے عام برے کام کرتے ہیں سبیہ ہائی کو اگر ہم دیکھ لیں لباس کے معاملے کو دیکھ لیں یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسا کپڑا ختم ہو گیا اتنے ٹائٹ تنگ لباس کے باڈی کا ایک ایک جوارے ایک ایک اوزو جو ہے پتہ چلتا ہے دکھائی دیتا پھر اس طرح جھوٹ بولنا عام ہو گیا ہے خیانت کرنا غیبت کرنا دھوکہ دینا کسی کو تو یہ معمولی باتیں نہیں ہیں تو ہمارا دل اور زبان اگر ایک نہیں ہے ہماری زبان اور ہمارا عمل ایک نہیں ہے تو پھر جو ہے یہ منافقت کی علامت ہے تو یہ سوچنے کا مقام ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو رکتے ہیں یعنی اسلام سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے سو کال مسلم ہوتے ہیں اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اگر کوئی دین پڑھنے کی طرف جائے یا دین کے راستے پر نکلے تو اس کو روکتے ہیں کہ کیا تم تم کیا یہ مولیوں جیسا کام کرنی لگ دی اور تم کدھر جا رہے ہو ارے چھوڑو نہ کہاں ابھی دو گھنٹے جاؤ گی اور دورہ قرآن چاہے گھر میں بیٹھ کے بھی ہے حالانکہ گھر میں تم میوٹ کر کے بھی سن سکتے ہیں اگر جو لوگ نوٹس نہیں دے رہے ہیں اور قرآن کو سامنے رکھتے بیٹھ کے بھی ہے موسیقا 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 کہ اپنی قوم کو پکارنا اور اپنی جماعت پارٹی کا نام لے کر اس کو پکارنا ایک اور دوسرے کے خلاف مہازارائی کا قیام کرنا یہ جہالیت کی باتوں میں سے ہیں سڑھیوی باتوں میں سے ہیں یہ ممتنات انہیں تو بحرال عبداللہ بن عبی نے کیا کہا تھا یہ لوگ انتہائی بترین لوگ ہیں یہ جو آیت ہے نا عبداللہ بن عبی یہ لوگ انتہائی بترین لوگ ہیں انہوں نے آ کر ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا ہے اور اب اگر یہ مدینہ واپس چلے تو جو عزت والا ہے وہ زلیل کو باہر نکالے گا اشارہ عبداللہ بن عبی بن سلول کا یہ تھا کہ ہم عزت والے ہیں جو پہلے سے مدینہ میں موجد تھے اور جو مہاجین وغیرہ مکہ سے آئے آپسزم کے ساتھ وہ زلیلت والے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں تو اللہ سبحانہ تعالی کیا فرماتے ہیں منافق کو اس کا پتا اس کا نہیں پتا حالانکہ عزت تو ساری اللہ کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے ہے اور مومنوں کے لئے ہے اے لوگوں جو ایمان لائے تمہاری مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر رہے اور جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مولت دی مولت اور دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور سالے لوگوں میں سے شامل ہو جاتا یہاں خاص طرح پر ایمان والوں کو ہدایت کی جاری ہے کہ مال اور علا تمہیں اللہ کے ذکر سے اللہ کے یاد سے اللہ کے دین سے غافل نہ کر دیں سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے جب سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے باہر تو لوگ دیکھ رہے تھے سب کچھ تو انہوں نے کہا آپ گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتے جو ہی نماز کا وقت آتا اٹھ کھڑے ہو جاتے ایک اور روایت میں ایسے اٹھ کھڑے ہوتے ہم سے بات کر رہے ہوتے ہمارے ساتھ مصروف ہوتے گھر کے کاموں میں لیکن جب ازان ہوتی نماز کا وقت آتا تو ایسے ہمارے دنمیان سے اٹھ کے چلے جاتے گھر سے جیسے کہ ہمیں پہشانتے ہی نہیں ازان سننے کے بعد ہم دیکھیں ازان سننے کے بعد کتنی دیر بعد اٹھتے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراں اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے اور پھر موت سے پہلے پہلے صدقہ کر لو خیرات کر لو کیونکہ مرنے کے بعد تو مال دوسروں کا ہی ہو جاتا ہے تو جلدی میری بہنوں اول وقتوں میں نماز پڑھ لیں اس کا ثواب بھی زیادہ ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہا یا رسول اللہ لیکن مگر پھر بھی کرو تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈھرو دوسری طرف مالدار بننے کی تمنہ اور امید ہو اور تم صدقے میں دیر نہ کرو جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تم کہنے لگو فلاں کے لئے اتنا فلاں کے لئے اتنا حالا کہ وہ تو فلاں کا ہوئی چکا ہے وہ تو ملے گا ہی سب بچوں کو جو جو ہمارے اس سے وراست کے ہوں گے سب ان کو ملے گا ہی تو وہ تو ہوئی چکا الحمدللہ سورة المنافقون مکمل ہو گئی وما توفیقی اللہ باللہ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سورة التغابون ہم تلاوت سن لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی تسبیح کی اچھا سورة التغابون کا مطلب ہوتا ہے یہ یوم التغابون تو نام آیت نمبر نو کے فقر التغابون سے معقوض ہے یوم التغابون ہر جیت کا دل اللہ کی تسبیح کی ہے اس چیز میں جو آسمانو اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے دیکھیں تسبیح کا یہ ذکر بار بار آ رہا ہے اسی کی بادشاہت ہے اسی کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قابر ہے وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی مومن ہے اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو تمہارے عمال دیکھ رہا ہے اس نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا اور تمہاری سورت بنائے اور بڑی امدہ بنائی زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اسے علم ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو سب معلوم ہے اور دلوں کا حال تک جانتا ہے کیا وہ نہیں جانے گا جس نے دل بنائے انسان کو پیدا کیا اور وہ باریک بین ہے با خبر ہے اس لئے سب پتا ہے اس کو انسان بندوں سے چھپا سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتا کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں ہے جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت عمال کا مزا چک لیا اور آگے ان کے لئے ایک درناک حضاب ہے اس انجام کے مستحق وہ اس لئے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور مو پھیلیا جب تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا تو اللہ تو ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود منکرین نے بڑے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ بننے کے بعد ہر بیس دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے ان سے کہو نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر ضرور تمہیں بتا دیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا یعنی ہر عمل کا ایک نتیجہ اور ایسا کرنا اللہ کے لئے بہت آسان ہے جس نے آج نقصان کیا ہے کسی کا کل وہ اس دوسرے کو پورا کر کے دے گا یعنی وہ دن ہے جس میں ہر شخص کو اپنے کیے کا اصل بدلہ پا لے گا جو اللہ پر ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتا رہا اللہ اس کے گناہ جھار دے گا معاف کر دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزر کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہترین ٹھکانہ ہے کوئی مسئبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے ازن سے ہی آتی ہے پس جب کوئی تکلیف آئے تو یہی سوچنے ہیں کہ اللہ کا ازن ہے اس میں کوئی حکمت ہے کوئی مسلحت ہے اب آپ دیکھیں کہ آج کل جو کرونا وائرس آ رہا ہے تو یہ سب اللہ کا کوئی مسلحت ہے اس میں اور اب اس میں ہم نے دیکھے بہت سی باتیں سیکھ لی ہم آن لائن تو دو بار گئے تھے لیکن اب مسلسل آن لائن جا رہے ہیں تو بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ سامنے بیٹھ کر تو knowledge is no bound ہر حال میں ہم knowledge حاصل کر سکتے ہیں اور بہت سی باتیں اللہ لوگوں کو سکھا رہا ہے کہ امتحان ہے اللہ کی قریب سب آ رہے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں گناہوں کی مافیاں مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اللہ کی یہ مسئلحت ہے تو جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دن کو ہدایت بخشتا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے آیت نمہ گیارہ کی کہ وہ شخص ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس پر کوئی مسئبت آ پڑے تو اس پر بھی راضی رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یعنی تکلیف اور نعمت دونوں اسی کی طرف سے آتے ہیں اور دونوں میں ہی کوئی مقصد ہے کوئی بھلائی ہے تو بلکل پریشان نہ ہو جو بھی ابھی آیا ہوا ہے ہمارے پاس آزمائش ہے ٹیسٹ ہے پوری دنیا کا مینکائنڈ کا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مسئلت ہے کوئی مقصد ہے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو لیکن اگر تم اطاعت سے مو مورتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں لہذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرکنا چاہیے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہاری بیگوں تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں ان سے ہشیار رہو مٹھے دشمن ہیں اور اگر تم افعود اور گزر سے کام لو اور معاف کرو تو اللہ غفور رحیم ہے کیونکہ انسان سب سے زیادہ انہی کی باتوں میں آجاتا ہے شوہر بیوی کی بیوی شوہر کی اور اولاد کی باتوں میں دونوں ماں باب آجاتے ہیں انہی کے پسلانے میں آجاتا ہے ان کی محبت میں بعض وقت انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتا ہے کیونکہ بعض شوہر جو ہوتے ہیں بیوی بچوں کی خوشی کے لئے حرام بھی کمار کے لے آتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لئے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے گناہ ہو جاتا ہے خاص طور پر اگر اولاد اور گھر والے دین پر نہ ہو تو آزمائش دگنی ہو جاتی ایک شخص نے آ کر اس آیت کے بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ میں اسلام لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا ارادہ کیا تو ان کے بیوی بچوں نے ان کو روک لیا کہ نہیں نہیں ہجرت مت کرو یعنی مکہ سے جب مدینہ آ رہا تھے جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینہ والے تو دین کی سمجھ بوجھ میں بہت آگے گزر چکے ہیں اور ہم تو پیشے رہے گئے ہیں تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا کہ ان کی وجہ سے ہم دین کی سمجھ بوجھ میں پیشے رہے گئے تو اس پر یہ آیت اتری کہ بچ کر رہو اور ماف کر دو جو ہوتا ہونا تھا وہ چکا اب ان کو ماف کر دو تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے اور یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات انسان دین کی سمجھ بوجھ میں یا دین کی خدمت میں کیا کہتا ہے کہ اب کچھ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے پیشے رہ جاتا ہے ترجمة نانسي قنقر 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 ابھی کہا ہے یعنی چھوٹی چھوٹی سورت النساء جو آپ پڑھ کے آئیں کیونکہ سورت النساء میں بھی یہ سارے احقامات تھے نا اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو تلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لئے تلاق دیا کرو یعنی عدت کا آغاز کرنے کے لئے تلاق دو اس وقت تلاق دو جب عدت شروع ہو سکے باعث یا عدت شروع ہو جائے اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے زمانے عدت میں تم نے ان کے گھروں سے نہ نکالو گھروں سے نہ نکالنا ہے ان کو کیکاؤٹ نہیں کرنا ہے اور نہ وہ خود نکلے اللہ یہ کہ وہ کسی سری برائی کی مرتقب ہوں اس صورت میں نکال سکتے اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جو کوئی اللہ کی حضادوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکال میں رکھو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ اور ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں صاحب عدل ہو ایسے اسے گواہ بنا لو گوائی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لئے ادا کرو یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آفقت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اب ہم لوگ شادی سے متعلق جو چیزیں ہیں نا کہ اس کی ساری رسم اور سب کچھ جانتے ہیں نا کہ اس کی رسم اور رواج کیا ہیں خرافات کیا ہیں کچھ ہم نے اپنے پروسی ملک سے لئے ہیں تو ان سب کا ملغوبہ سب اکھٹا کر کے ہم اپنی شادیوں کے طور طریقے رکھے ہیں اور ان کے خلاف وزی کرتے ہیں اور ان کو ریچولز کی طرح لیتے ہیں نا اور دین کے خلاف چلے جاتے ہیں اور خرافات کرتے رہتے ہیں جیسے معلوم ہی آپ سب لوگوں کو وہ رسمیں کیا کیا ہیں جو اور طلاق ایک دوسرے کا جوڑا ہے ہو سکتا ہے کہ کل کو نہ بنیں اس شادی میں تو پھر کیا ہوگا اس کا نہیں پتا تو بیٹھے گٹھے غصے میں جو سات دفعہ طلاق دے دیتے ہیں یا جتنی دفعہ مرضی طلاق دے دیں اور پھر جتنی دفعہ چاہیں رجوع کر لیں یہ اللہ کی حدود کے ساتھ اور اللہ کی آیت کے ساتھ کھیلنا ہے تو اس لئے جہاں شادی اور اسے متعلق خدبہ نکاح حقوق اور فرائز کی ادائیگی ہے میابیوی کے متعلق معلومات ہونی چاہیے لیکن ہمیں شادی کس طرح کرنی پروسی وہ ساری معلومات ہیں ساری خرافات یہ معلوم نہیں کہ کیا ہونا چاہیے تو یہ سب معلوم ہونا چاہیے وہاں طلاق سے متعلق بھی اللہ کی جو تعلیم ہے جو نصیحت ہے وہ پتا ہونی چاہیے تو اب کیا ہے کہ اس جھگڑے سے فساد میں بھی جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے اگر یہ فساد ہو جائے میابیوی کے درمیں تو اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکالنے کا راستہ بنا دے گا چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو دونوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے دونوں کے پیرنٹس کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ شادی کے بعد طلاق ہوتی تو دونوں بچے نہیں وہ خاندان انوار ہو جاتے ہیں ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور بعض وقت لڑکا لڑکی آپ اس میں صلاح بھی کرنے چاہتے ہیں تو خاندان نہیں کرنے دے دیں جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رس دے گا جدر اس کا غمان بھی نہ جاتا ہو اگر روزی کی تنگی ہے آج کل کے حالات میں بھی جو ویجیس کم آ رہے ہیں اور بعض لوگوں کو نکال دیا گیا ہے تو اللہ ایسی جگہ سرے دیکھیں اللہ فرما رہا ہے دیتا ہے جہاں انسان گمان بھی نہیں کر سکتا وہ سوچ بھی نہیں سکتا اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لئے وہ کافی ہے موسیقی 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 اندفل کرے گا جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی ہمیشہ یہی آ رہا ہے ایمان لاو نیک عمل کرو یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ نے ایسے شخص کے لئے بہتری لسک مہیا کر رکھا ہے اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانن ہے یعنی زمین بھی ساتھ ہے ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہ پتا ہو کہ زمینیں کہاں ہیں اور اس کے اندر کیسے لوگ رہتے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں اور کیا ان کا انجام ہوگا لیکن سب کچھ اللہ کے علم ہیں تو اصل میں اللہ کی علم کی عظمت جاننا چاہیے اور اس پر ایمان لانا چاہیے الحمدللہ صورت التلاق جو ہے ہماری مکمل ہو گئی کمپلیٹ ہو گئی اب ہم صورت التحریم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ دلاوت قرآن پاک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کوئی آواز آرہی ہے آواز آرہی ہے آرہی ہے آرہی کیونکہ وارسپ پر کوئی فون کر رہا ہے تو چلے یہ بھی تجربہ ہو گیا کہ آواز آتی چلے تو ہم تلاوت شروع میں سمجھی کہ چلی گئی آواز چلے ہم اب شروع کرتے ہیں صورت اچھا یہ تھوڑی سی تلاوت چلے میں پڑھ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہیو النبی لی ما تحرمو ما اہل اللہ لکا تب تگی مردات ازواجی کا واللہ افور الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کی کیا تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو خوشی چاہتے ہو اچھا اب یہ جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بات کیا ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی تو ہمیں پتا چلتا ہے ایک تفسیر سے کہ وہ کیا چیز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے لئے حرام کر لیا تھا وہ کیا تھی آواز آرہی نا آواز آرہی ہے آپ لوگوں کو جس پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے لئے حرام کر لیا تھا وہ کیا تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندیدگی کا ازار فرمایا اس حسنے میں ایک تو وہ مشہور واقعہ ہے جو صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں نکل ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب حضرت زینب بنت جاہش رضی اللہ عنہ اپنی جوزہ مطرمہ کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے حضرت حفظہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں نے وہاں معمول سے زیادہ دیر تک آپ کے ٹھہرے دیر تک آپ کو ٹھہرے رہنے سے روکنے کے لئے یہ اسکیم تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں جس میں بساند ہوتی ہے کیبو آرے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے زینب رضی اللہ عنہ کے گھر صرف شہد پیائے اب میں خسم خواتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا تو پھر کیا ہوا کہ حضرت عفظہ نے اور بی بی آئیشہ تو شاملی تھی نا اس میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے ایک چیز ناپسند کی ہے اور اندیشہ یہ واقعہ کہ کہیں امت اس کو اپنے لئے حرام نہ کر قرار دے تو اللہ نے موسیقا 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 وہ لیڈرز تھی رول موڈل ہیں رہتی ہے دنیا تک تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی دیکھے گرفت کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جو ہے سرداروں کے درمیان سردارہ نے قریش کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور جو ام مقتوم جو نابینا وہ آ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں کر رہے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی نہیں تھا تو ابا صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو گئی کہ مو موڑا اور تیوری چڑھائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک پیغمبر تھے رہتی ہے دنیا تک آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا یہ کتاب دی تو اس پہ ساری دنیا کو چلنا ہے اور پھر اسی طرح آپ کی جو ازواج متحرات بھی تھی وہ کوئی عام خواتین نہیں تھی تو اس لئے یہ آیت اتر دے بعید نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سب بیویوں کو تلاغ دے دے اور تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں اچھی مومن عورتوں کی صفات سچی مسلمان با ایمان عطاعت گزار توبہ گزار عبادت گزار اور روزے دار خواہ شہر دیدہ ہو یا باقرہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انسان اصل انسان کی نیکی اور تقوی ہے یہ اس کو انڈرلائن کرے اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا اندھن انسان اور پتھر ہوں گے گندک کے پتھر اللہ نے اس دن تیار کیا یہ پتھر جس دن زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا جب سے یہ پتھر ہیں اور وہ جلائے جائیں گے انسان کو جلانے کے لئے جس پر نیا ہے تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتا ہے مالک سے کہتے رہیں گے پیشے اپنے پڑا کے یا مالک اپنے رب سے ہم تخفیق کرا دے تو مالک جنت کے جو دوزہ کے جو داروں گے چالیس سال بعد جواب دیں اس وقت کہا جائے گا اے کافر آج معذرتیں پیش نہ کرو تمہیں تو ویسے ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کرتے تھے تو یہ کون لوگوں گے جو ایمان والوں میں سے آگ کا اندن ہوں گے یہ کفار کی بات نہیں ہو رہی ہے ایمان والوں کی ہو رہی ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں استغفرالہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا دین غالب ہو جائے گا یہاں تک کہ سمندوں کے پار پھیل جائے گا دور دور تک چرچہ ہو جائے گا یہاں تک کہ گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں مصروف کر دیا جائے گا کیوں؟ کہ گھوڑے تو جنگ میں کام آتے نا پھر کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے جب وہ پڑھ لیں گے تو کہیں گے قد قرآن القرآن فمن اقرآ منا ہم نے قرآن پڑھ لیا کون ہے جو ہم سے زیادہ پڑھنا جانتا ہو یعنی انہیں اپنے پڑھنے پر بڑا فخر ہوگا من عالم منا کون ہے ہم سے زیادہ جاننے والا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ کی اور فرمایا کیا تم ان لوگوں میں کوئی خیر دیکھتے ہو جو اس طرح کی ڈینگیں مارے اور اس طرح کے اپنے علم کا تقبر کرے انہوں نے کہا نہیں آپ صدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا بس وہ تم میں سے ہوں گے اور اس امت میں سے ہوں گے وہ آکا ہندھن ہوگے تو ہم سب قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اس بات سے ڈننا چاہیے کہ قرآن پڑھ کر جو ہے ہمیں بہت بڑا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب میں مجھے بہت علم آ گیا اور جو ہے تقوی کا کوئی ایسا اپنے اندر زوم نہیں آنا چاہیے کہ ہم دوسروں سے زیادہ جانتے ہیں اور ہر وقت جو ہے جو ہے ہم یہ کہتے رہے کہ میں نے بہت پڑھ لیا بہت جانتی ہوں یا ایسے بحث مباعثیں شروع کر دیں اور پھر کیا انگلیاں اٹھانے لگے کہ فلاعیت کی روح سے غلط ہے یہ فلاعیت کی روح سے صحیح ہے میں نے تو یہ پڑھا میں نے تو پڑھا صرف تنقید کرنا موسیقا 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 یہ وہ لوگوں گے جن کا ایمان خالص ہوگا اور یہ بات کہاں کہی جائے یہ پرسرات پر انبیاء اور سوالین جب رب سلم سلم کہہ رہے ہوں گے تو اس وقت ان کو نور دیا جائے گا اور اپنے امجام تک پہنچا دیا جائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آ آپ سلسل کو حکم دیا جارہا ہے اور براہ راز آپ نے منافقین سے کوئی تلوار والا جہاد نہیں کیا تھا صرف ان کے ساتھ ہی کیا تھا نا سکھانے کے ساتھ ہی کیا تھا سب برداشت ہی کر رہے تھے اللہ کے نبی سلسل تو انہوں کا سب کچھ برداشت کر رہے تھے اور ان کے ساتھ کیا تھا آپ نے ان کا ٹھکانہ جہانم ہے ان کا ٹھکانہ جہانم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ اللہ کافنوں کے معاملے میں سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا لوت علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے وہ ہمارے دو سالے بندوں کی زوزیت میں تھی مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی ہے وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آسکے دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ یہاں خواتین کی بات کی جاری ہے جن کے شوہر نبی تھے بہت نیک تھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ شوہر کا دین بیوی کے کام نہیں آئے گا بیوی کو اپنے لئے خود ہی اچھا عمل کرنا ہوگا اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فیرون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی تھی ربی ابنی لیندہ کا بیتن فیل جنتی کتنی اچھی دعا ہے نا یہ خوب مانگا کریں خوب مانگا کریں یہ دعا کو کہ اللہ اپنے پاس جنت میں میرا گھر کر دیجئے اے میرے رب میرے لئے اپنے پہا جنت میں گھر بنا دے منجینی من فیرونہ و عملی منجینی من القوم الظالمین و مجھے فیرونہ اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی پھر ہم نے اپنی طرف سے اس کے اندر روح پوہ دی اور اس نے اپنے رب کے اشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی سیدہ آیسیہ بے پناہ صبر کرنے والی خاتون تھی سیدہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ فیرون نے اپنے بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں چار کیلے ٹھوکی تھی تو فیرونی اس کے پاس ہی ہوتے تھے تڑپتہ دیکھتے تھے لیکن رحم نہیں کرتے تھے جب وہ ہٹتے تو فرشتے سایا کر لیتے ان پر تو اس وقت اس نے ایک بیوی نے کہا تو اللہ تعالی نے جنت میں ان کے گھر سے پردے ہٹا کر انہیں وہ گھر دکھا دیا انہیں بتا دیا کہ ان کے سبر کا بدلہ کیا ہے جنت ہے اور یہاں سیدہ ماریم بنت عمران کو دنیا کی بہترین عورت قرار دیا گیا کیا خوبی تھی ان میں وہ خوبیوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر ایک اپنی شرمگاہ کی حفاظت کوئی زنا نہیں کیا کوئی حرام کام نہیں کیا عزت اور عصمت کی حفاظت اور کسی بھی لڑکی کے لئے بہت ہی قیمتی چیز ہے اور دوسری پڑی لکھی بھی تھی وہ اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی تو تصدیق جب کرتے ہیں جب اس کے بارے میں جان لیتے ہیں جب ہمیں نواہ ہوتا ہے نا علم ہوتا ہے اب وہ بہت فرما بردار تھی ہمیشہ اللہ کی اطاعت گزارتی تو اللہ ہمیں بھی اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل کر دے اور کچھو کچھ پڑھتے سنتے ہیں اس پر عمل کرنے والا بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بنا دے ہم جو ہے نا یہ ہماری محرون بہنیں ان کے پڑوس میں بھی کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو ہم یوں کرتے ہیں پس صرف مسلون دعا کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں بھی سواب مل جائے گا اور یہ دعا سب مسلمات مومن منات اور ہماری بھی شتنی امواعات ہوں یہ ان کے لئے اللہم مغفر لہو ورحمہ وعفی وعفو انہو واقرم نزلہو ووسے متخلہو وقسلہو بالمائی والسلجی والبردی ونقیہی من الخطایا کما نقیت الصوبالابیدہ من الدنسی وابدلو داراً خیرم من داریہی وآہلن خیرم من آلیہی وزوجن خیرم من زوجیہی واتخلو الجنتا وائزو من عذاب القبری ومن عذاب النا اور ہماری رفاقت بہن کی بھی شور کی جتنی جتنی ہماری امواعات ہی سب کے لئے ہم دعا آپ لوگ آمین کہتے رہے ہیں میں ادو تجمع کرتا ہوں اے اللہ ان سب کی بخشش فرما دیں ان پر رہم فرما دیں ان سے درکزر کر دیجئے انہیں معاف کر دیجئے ان کی اچھی مہمانی کر دیجئے ان کے داخل ہونے کی جگہ کشادہ کر دیجئے ان انہیں پانی اور برف اور اولوں سے دو ڈالیے اور اسے خطاؤں سے اس طرح ساف کر دیجئے جیسے سفید کپڑا میل کو چہر سے ساف کر دیا جاتا ہے اور ان کے اس گھر سے بہتر گھر اور اس گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما دیجئے اور انہیں جنت میں داخل فرما دیجئے وزاب قبض سے اور آرک کے عذاب سے بچا لیجئے اور انہیں صبر عظیم عطا فرما دیجئے اور ان کے لوائقین کو ایسے کام لے لیجئے کہ وہ صدقہ جار بن جائیں تو بس اب تلاوات سن کے ختم کرتے ہیں سلط تحریم سلط تحریم وَلَا نَبَّانِ الْعَلِيمُ الْحَقِيمِ کتنی اچھی بات کی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور وہ پوچھتی ہے زوجہ مہتر مہتر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتائی جو علیم اور حکیم ہے چلیں سلام ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے تو ابھی کوئی سوال کرنا ہے کہ اجازت مجھے اللہ بارک فیل